بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے چپٹر میں آپ لوگوں کو ایک دیہاتی لڑکی کا گیت جو ہے اس کے کچھ اشار پڑھائے گئے تھے آج جو ہے اس کے کچھ اشار باقی تھے وہ پڑھائے جا رہے ہیں کہہ رہے شیوالے میں گجر میں جاگ اٹھا ڈھنا ڈھن ڈھن کی آواز آ رہی ہے یعنی شیو مندیر وغیرے میں صبح صبح جو گھنٹی بجا کر پوجہ وغیرہ کرتے ہیں وہ سب کب ہوتا ہے جب انسان جاگ جاتا ہے کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے کہہ رہے چڑیا کیا گھر ہے صبح صبح نکل کر جنگل میں منگل گا رہی ہے کہہ رہے کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں میں کوئی بچیا کہیں چلاری ہیں صبح صبح بکری جہاں بدھی ہوتی ہے جب کوئی نکلتا ہے تو چلانے لگتی ہے صبح ہویا تھا اسی طرح گائے وغیرہ کے بچیاں بچیاں وغیرہ بھی کہتا ہے چلانے لگتا ہے کہہ رہے مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت کہہ جائے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کریں کہ وہ لڑکی سسرال میں تھی اور ماں باپ کی یاد آ رہی تھی اور ماں باپ کی بھی یاد کافی آ رہی تھی اس لئے ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر وہ کیا کر رہی ہے گیت گاتی جا رہی ہے آگے کیا ہے مشک دیکھئے معنی یاد کیجئے کہہ رہا ہے فضا ماحول غمگین رنجیدہ اداس مسروف مشغول آہو فغا کرنا دکھ درد کا اظہار کرنا گجر گھنٹا منگل گانا خوشی کے گیت گانا شیوالہ شیو مندر بچیا گائے کا مادہ بچہ کریں نظر میں لفظ جب ہی کا استعمال کیا گیا یہ جب اور ہی کا مرکب ہے اس طرح ہی کے استعمال سے بننے والے دوسرے الفاظ بھی ہیں مثلا تب اور ہی مل کر تب ہی بنا ہے اب اور ہی مل کر اب ہی بنا ہے کب اور ہی مل کر کب ہی بنا ہے کریں نظر میں آہو فغا کے ترقیب بھی آئی ہے ان میں دو الفاظ آہ اور فغا کو ملانے کے لئے واو کا استعمال کیا گیا ہے یہاں واو کے معنی اور کہیں قائد میں اس واو کو حرف عطف کہا جاتا ہے حرف عطف جو انہیں والا دو جملوں کو ملانے کے لئے جو کہا جاتا ہے اس کو حرف عطف کہا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کشن سوال جواب دیکھیں کہہ رہے ہیں لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا محول تھا تو کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے گاتے وقت وہ آہو فغا میں مشغول تھی لڑکی گمگین لے میں کیوں گا رہی تھی کہتا ہے کس طرح محول گتا فضاء پر بدلی وغیرہ چھائے ہوئی تھی محسم سوہانہ تھا اس وقت گمگین لے میں گا رہی تھی کہہ رہے ہیں لڑکی کے گمگین لے میں کیوں گا رہی تھی اس لئے کہ وہ آہو فغا میں مشغول تھی اس لئے وہ گمگین لے میں گا رہی تھی کہہ لڑکی کن چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی تھی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز سے یعنی بکریہ بولے ہی ہے بچیاں بولے ہی ہے گھنٹے بج رہے ہیں چڑیہ چاہ رہی جنگل بونگل گا رہے ہیں ان سب چیزوں سے پرواہ ہو کر لڑکی گا رہی ہے موسیقی